چناف کا بحشکار وارڈ نمبر 36 دوارکا پوری میں پانی نکاسی کی سمسیہ کو لے کر ہوا چناف کا بحشکار خبر شپوری کے وارڈ کرمانگ 36 دوارکا پوری سے ہیں آپ کو بتا دے کہ وارڈ نمبر 36 دوارکا پوری میں سب ہی محلاؤں نے کھٹا ہو کر چناف کا بحشکار کیا کولونی کے باہر بینر بھی ٹانگ دیا بتانا ہوگا کہ محلاؤں نے بتایا کہ وہ 17-18 سال سے وارڈ میں رہ رہی ہیں لیکن ابھی تک نہ تو سی سی سڑک کا نرمان ہوا نہ ہی نالیوں کا پانی نکاسی کی ویبستہ ہے اس کے کاران برسات میں پانی بھر جاتا ہے تالہ بن کر تیار ہو جاتا ہے اور انہوں نے بتایا کہ یہ سمسیہ میں شروعات سے ہو رہی ہیں کئی بار بی جے پی کے پاٹشت رہے کئی بار کانگرس کے لیکن ابھی تک کسی نے کام نہیں کیا سب ہی جگہ آویدن دیئے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی اس کاران آج چناف کا بحشکار ہمیں کرنا پڑے رہا ہے وہیں بتانا ہوگا کہ اس بات کی سوٹنا جیسے ہی بی جے پی پرتیاشی اور کانگرس کے پرتیاشیوں کو لگی تو ترانت ہی دونوں موقع پر پہنچیں آمنے سامنے ہوئے دونوں نے ایک دوسرے پر اپنی بات رکھی وہیں پہلے بی جے پی سے وارڈ کا پاٹشت تھا جب یہ سوال ورطمان پرتیاشی بی جے پی سے کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی ناکامی ہے اپنی ہی پارٹی کے بی جے پی کے پور پاٹشت کی ناکامی انہوں نے اسوئی کار کی انہوں نے کہا کہ اگر وہ ایکٹیف رہتے تو آج ان کو یہ نہیں جھولنا پرتا سر ہماری پرابلم تو آپ کو بتا چکے ہیں کہ پانی کا کوئی بھی کہیں تک نکاس نہیں ہے بارس تو چھوڑو نالی ہوتی ہے اس کا بھی نکاس نہیں ہے اور دوسری بار جے ہم لوگ بوٹ کس لیے دیتے نیتا کس لیے چھونتے تاکہ ہمارا کام کرے وہ نیتا بوڑ لینے کے بعد پھر دیکھتا نہیں اسے کمپلینٹ پر کمپلینٹ پر کمپلینٹ کوئی بھی رسپونس نہیں لیتا تو پھر ہم لوگ بوٹ کیوں دیں گے بندر جب اس کالونی میں سب سے پہلا مکان ہمارا ہے ہم لوگ کو سترہ اٹھارہ سال ہوگا آج آپ نے چناؤ محسکار جیتے آلٹی میٹم دے رہے گی آلٹی میٹم یہی ہے کہ جو ہماری سونے گا نہیں تو ہم کیوں دیں گے بوٹ یہ تو آج کیا کہ کل پلٹ جائیں گے بوٹ ہماری جو نیب ہے وہ نیچی ہے وہ نالی کے دوارہ پانی گھر کے اندر جا رہا ہے آپ کے پاس کوئی پلان ہے اس کا پلان پورا کا پورا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اس کے حساب سے ہے پرنتو ابھی جو نیم سرکار کے حساب سے بنے گا اس پلان پر ہم کام کریں گے سب سے مکہ سمجھ سے ان کی پانی کی نکاسی ہے اس کے لیے میرے پاس ایک سب سے بہترین پلان ہے ابھی کے ابھی ترنت رائٹنا ہو اس کے اوپر میں کام کروں گا بدن دو گھنٹے کے اندر اندر نالیاں رکی پڑی ہیں نالیوں میں گندگی ہے اس نالی کی صفائی کروا کر کے جو نالے کے نیچے سے پانی جانا چاہیے اس کی پروپر بیوستہ ابھی بردامان میں کروا دوں گا دو تین گھنٹے کے اندر اندر آپ کہا رہے ہیں میں بارڈ کر مانگ چوتھے ساؤس ونبورٹ کولونی جو کی چھتیس کا ہی آتا ہے بلکل دیکھا ہے سار لاشٹ یا جتنا پانی برسا تھا اس طرح پانی تو ساید میں نے میرے جیوان میں کبھی نہیں دیکھا اور اس سمیں میرے ایک فیملی پروپلم کے کاران میں بمبئی میں تھا ایدار شوپری میں نہیں تھا کورونا کال میں تھا جتنی اپتی تھی جتنی لوگوں کی مدد ہو سکتی تھی ہر سمبب مدد میں نے کی بیجی پی کی بارٹ بار سکتے تو انہوں نے ان سے آپ کی بات ہوئی کبھی بیجی پی کے بارٹ بار سکت بائی صاحب ان کے کاران ہی ہم کو یہ بھوگنا پڑ رہا ہے آدمی ایکٹیو ہوتا تو سب کام کروا لے تھا پرانت ان کی ایکٹیونیس نا دکھانا ہماری سمسیہ کا بکران اور جنتہ کو جو آج ہمیں دیلنا پڑ رہا ہے یہ جو پہلے تھے ان کی ناکامی رہی تھی آج آپ کو جلی پڑ گئی یادی جنتہ سنتوشت ہے تو اسے ناکامی کہنے میں کوئی ڈج نہیں ہے بارٹی کے پاس پہنچانے کے لیے شریمنت رائے صاحب بلکھل باٹی صاحب شوپری جنتہ کے پردیک سمسیہ کو سنتی ہیں اس کا نرہاکران نکالتی ہیں پرانتو 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 جب تک ویکتی ان کے پاس لے کر کے نہیں جائے گا کیونکہ ان کے پاس پوری شوپری بدان سبا کی جمعیداری ہے اور ساتھ میں وہ کھیلے ومیوک اللہ منترالے سمالتی ہیں جس کی جمعیداری ان کی پورے پردیس کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پردیس میں کھیل کے پرتی مدی پردیس کتنے بڑے بڑے آیام چھوڑا ہے شہر میں بھی تھیم روڑ مہاراست صاحب کی دن ہے آج باڑ گرمانگ چتیس کروندی جو آپ سی سی روڑ دیکھ رہے ہیں جو سی سی روڑ دیکھ رہے ہیں وہ بھی راجے صاحب نے بنوائی ہے پرانتو 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 شہر میں آپ نے پردیس پرانتو ابھی آپ نے